لہور کی جہاں پر ایک نہایت ہی افسوس ناغ واقعہ پیش آیا ہے نشم انسان کہیں کہاں نہیں رہتا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور کچھ ایسا ہی لہور میں بھی ہوا جہاں نشم دھوچ شہر نے اپنی بیوی کو پہلے پائٹ سے بان کر مارا پیٹا اور پھر سر کے بال بھی کارٹی ہے خاتون کا موقف ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ روزانہ اجنبی لوگوں کو گھر پہ بلاتا اور ان کے سامنے رقص کرنے کو کہتا انکار پر تشدد بھی کرتا جس کا تنسلہ پچھلے تین برس سے زائد عرصے سے جاری تھا خاتون کے مطابق وہ کہنا تھانے گئیں تو انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کے تنسلے میں پیسے مانگے اس واقعے کا مقدمہ ایک روز بعد درج ہوا میڈیا پر آواز اٹھائی تو آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ہی آئی جی آپریشن سے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ مانگی تو ایس پی انویسٹیگیشنز مورل ٹاؤن ڈاکٹر انوش مسود نے فوراں کاروائی کر کے خاتون کے شہر اور ملازم کو گرفتار کر لیا جی اس واقعے کا نوٹس وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی لیا ہے متاثرہ خاتون کا کیا کہنا ہے آپ تمام پر لوگوں کو دکھاتے ہیں موپلوں نے مجھے پکڑا وہ اسے میرے بال سارے ہوتار کے جلائیں میرے کپڑے لہو لوہان مجھے پائپ سے بان کے اس نے پنکے سے لٹکا رہا تھا اتنا اس نے میرے اوپر ظلم کیے اتنا ظلم کیے کہ میں بتا نہیں سکتی اس کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائی نیوز کے نمائن دے اہمر اہمر لہور میں آپ کے اندازے کے مطابق اب تک ایسے کتنے کیسز ہیں جس میں خاون کے ہاتھوں بیویاں تشدد کا نشانہ بنتی رہی ہیں کیونکہ یہ اسما کا کیس سامنے آیا ہے یہ کوئی اپنی نویت کا پہلا کیس میں ایسے بار ہو چکا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتائی گا کہ حقوق کے نصفہ بل پاس ہونے کے بعد ہی کیا اس طرح کے واقعات میں کیا اس طرح کی کیسز میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اچھا یہ ایک بڑا اہم کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے حقوق کے نصفہ بل کے بعد خواتین پر تشدد کے جو واقعات ہیں کیا ان میں کمی ہے یہ کہ نہیں آگتا ہوں کہ دو ہزار سترہ میں حقوق کے نصفہ بل جو ہے یہ پاس ہوا اور اب دو ہزار انیس دو سال کا یہ جو ایک عرصہ ہے اس میں بقاعدہ طور پر یہ چیز بازی ہوئی کہ تقریبا بیس فیصد تک جو تشدد کے معاملات ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں ہے کیونکہ حقوق کے نصفہ بل نے خواتین کو شعور دیا اس سے قبل اس طرح نہیں تھا خواتین جو ہے وہ اپنی بات نہیں بتا سکتی تھی کہ ان کے پر تشدد اس نے شعور دیا بل نے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو بتاؤں گے وائلنس اگینس وومن سینٹر جو ہے اس کا بھی قیام حکومت کی جانب سے عمل میں لائے گیا دو ہزار سولہ میں ان کی یہ پلاننگ تھی کہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ تک یہ جو وائلنس اگینس وومن سینٹر ہے اس کو پنجاب کے چھتیس ازلا میں جو ہے وہ پھیلائیں گے لیکن بدقسمتی کے ساتھ صرف ایک ازلا ملتان کا وہاں پر یہ ہوا ہے اس کا امپلیمنٹ کیا گیا ہے باقی کے 35 جو ازلا ہیں ان میں وائلنس اگینس وومن سینٹر کا بلکل بھی قیام عمل میں نہیں لائے گیا ہے یہی وہ ایک اہم وجہ ہے جس کی ویسے جو خواتین پر تشدد کے جو معاملات ہیں ان میں ابھی دکھ اضافہ بھی ہو رہا اور ان کو مکمل طور پر کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں ہے کہ جسے وہ ان میں کمی آ سکے اور 2017 سے لے کے اب تک کافی اضافہ ہوا ہے آپ کو اس کی اداد و شمار کے مطابق بتاتا چلوں گے پچاس کے قریب ایسے کیسز ہیں پنجاب بھر میں جن میں خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا ہے گھروں کے اندر اور ان کو زدوکوب کیا گیا ہے اس کے علاوہ تقریباً دو سو سے زائد ایسے کیسز ہیں جن میں خواتین کو قتل کیا گیا ہے ایک سو نوے سے ایسے زائد کیسز ہیں جن میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنا گیا ہے بائیس سو ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں خواتین کو سوشل میڈیا کے ذریعے حراسہ کیا گیا ہے اور پینتیس سو سے زائد ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں دفاتر اور جو دیگر مقامات ہیں وہاں پر خواتین کو حراسہ کیا گیا ہے تاہم اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے تشدد جو معاملات ہیں ایمر بہت شکریہ ہمارے نوائندے میں تفصیل کا اوپر بتا رہے تھے کہ کس قدر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کس کس نوائد کی کیس رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود روک تھام کے لئے بھی خاص چیزیں سامنے نہیں آئیں لیکن میرے خیال میں مدیحہ یہ سب اس حوالے سے کافی نہیں ہے کہ کانون بنا دیا جائے کانون پر عمل درامت ہی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے خیر اس حوالے سے مزید ہم بات کرتے ہیں آئی جی پنجاب کی ترجمان نبیلا غزنفر صاحبہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے یہ بتائیے گا کہ اس خاتون پر تشدد کے بعد جو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے تشدد کے آلات بھی برامت کیے گئے ہیں ٹرمر برامت کر لیا گیا ہے مزید کیا تفتیش سامنے آئی ہے ابھی تک ایک تو یہ کہ اس کا پولیس نے آج بہت اچھا ایک کام کیا ہے اور اسمہ کے اوپر جو ٹورچر ہوا جو بھی اس کی ریپورٹس آئی ہیں اس میں امیجیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ آئی جی پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور انہوں نے ڈریکشنز دی تھی ریلیونٹ جو آفیسرز ہیں کہ اس کی آپ پر انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی اس میں گلٹی ہے اس کو آپ اس کے مطابق اس کو دیکھیں تو پھر اس کی ایف آئی آر جو ہے that has been lodged on 26th کو یہ لوج ہوئی اور اس کی اوپر انویسٹیگیشن بھی جاری ہے اس وقت اور یہ جو ہے اس کے husband اور اس کے ساتھ ایک جو دوسرا شخص ہے یہ دونوں جو ہیں ان کو پولیس نے arrest کیا ہوا ہے they are in police custody اور انویسٹیگیشن جو ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر اینام وحید جو ہیں ان کی سپر ویگن میں وہ ہو رہی ہے اور ایک ایس پی جو ہیں وہ اس پر آن بورڈ ہے نبیلہ جی اس کے husband کو اور جو husband کے ساتھ جو ساتھی دوس کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا انہوں نے اعتراف سے جن کیا ہے اور صاحب نے یہ بھی بتائی گا کہ کچھ پتا چل چکا ہے کچھ پتا چلا ہے اسما کی فیاملی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار دوسرا ہوگا یہ جو ملزمان ہے انہوں نے بالکل ابھی initial جو پروب ہوئی ہے جو انویسٹیگیشن ہے اس پر انہوں نے اس کو کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے اس کو یہ کیا ہے انہوں نے بال بھی اس کے مونے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ٹورچر بھی کیا ہے باقی آپ یہ پوچھ رہے ہیں وہ جو خاتون ہے وہ کدھر ہیں تو خاتون جو ہے وہ پولیس کی سیف کسٹڈی میں ہے اور وہ میں آپ کو آف ریکارڈ بتا دوں گی کہ وہ کہاں پہ ہے کیونکہ اس سیچویشن میں اس کی لوکیشن بتانا میں بھی اس خاتون کے لیے مناسب ٹھیک ہے صحیح ابھی فی الحال جیسے کہ وہ بتا رہی تھی کہ کچھ تفصیلات سامنے نہیں آسکیں البتہ کم سے کم اتنا ضرور ہوئے کہ ایف آئی آر لوج ہو گئی ہے اور اب مقدمے کا سامنا تو انہیں کم سے کم کرنا ہی پڑے گا خیر اسی حوالے سے مزید بات کریں گا ارمائے ساتھ موجود ہے سماجی کار کو نہایتی معروف ہیں آلیہ سارم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم آلیہ چی جو خبر ہے وہ بھی گوڈ ہوتی یہ جو گھرڑوں تشدد کا شکار خواتین بنتی ہیں ان کے لئے بتائے گا کہ کیونکہ لاؤ بھی آگیا ہے دو ہزار سولان میں وائلنس اگنس ومن کا لاؤ آیا لیکن اس پہ عمل درامت ویسے نہیں کروایا جا سکا جیسے ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری خواتین خود بھی ڈرتی ہیں جب ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو جو ہماری خواتین ہیں ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے ایک چیز جہاں بیٹھتی ہوں میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ دھریلو تشدد میں اگر ہاتھ اٹھاتا ہے شوہر تو وہ پہلا ہاتھ اٹھا جو اٹھایا جاتا ہے اس کا پوپر ایک ریاکشن آنا چاہیے ریاکشن یہی ہے کہ خاتون دھر میں بیٹھ کے وہ مار نہیں کھائیں گی کیونکہ جس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ میڈیا میں بھی آتے ہیں پھر وہ عدالت تک بھی جاتے ہیں اگر اٹھنے والا ہاتھ پہلی دفعہ میں روکا جائے تو وہ بہت بہتر ہے اس میں وہ اپنے گھر کے سب سے پہلے اپنے گھر کے کسی بزرگ کو بھی شامل کر سکتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے اٹھدار جس میں ماں باپ بہن بھائی سب سے بہترین اور قریبی رشتے ہوتے ہیں یہ انہیں بھی شامل کر سکتی ہیں اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں تیہ پاتا تو وہ پولیس تک بھی جا سکتی ہیں پھر وہ عدالت تک بھی جا سکتی ہیں لیکن شروعات گھر سے کرنی چاہیے وہ رشتے ملی ہوتی ہے کہ بہت آسانی سے اپنے مسائل کو اپنے گھر والوں سے بسکس کر سکتی ہے لیکن جہاں پر پسند کی شادی ہوتی ہے وہاں میں بہت دکھ سے کہتی ہوں کہ وہاں گھر والے بچے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جس کے بعد یہ مزا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گھر والے ان کو سپورٹ فرام کریں میرے خیال ہے یہ کیونکہ ہمارے سسٹم میں سوشل سسٹم میں تقریباً تمام مسائل آف در ریکارڈ حل کیے جاتے ہیں کسی جرگے کے ذریعے یا خاندانی پنچائت کے ذریعے کسی ایسے سسٹم کے ذریعے جس میں خاندان کے بڑے آکے آف در ریکارڈ سارے معاملات حل کر لیتے ہیں قوانین کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہمارے دیکھنے والی خواتین کو یہ بتائیے گا کہ ایسی خواتین جو کہ گھریلو تشدد کا ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں ان کے حوالے سے قانون کیا تحفظ پرام کرتا ہے قوانین تو ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے قوانین تو اتنے بہترین ہیں کہ اگر ان پر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی تشدد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے جو عورت گھر میں محفوظ نہیں ہوتی وہ گھر کے باہر بہت زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہے گھر پر اس پر تشدد کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے تو باہر اس پر تشدد کرنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو کسی بچی کو اگر خالی یہ صلاح دے دے جائے کہ تمہیں اگر گھر میں تو اس قسم کا تشدد ہو رہا تم باہر نکل جاؤ اور وہ کسی بغیر مضبوط سہارے کے اگر باہر نکل جاتی ہے تو یہ سمجھے گا یہ بھیڑیوں کا بھیڑیوں کی دنیا ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ بھیڑیوں کا پاکستان ہے یہ بھیڑیوں کی دنیا ہے پوری دنیا میں عورت کہیں محفوظ نہیں ہے عورت ایک بہت نازوک ہستی ہے جس کو ہمیشہ بہت تحفظ کے ساتھ رکھا جاتا ہے قوانین موجود ہیں بڑی خوشی وہ مجھے کبھی یہ کہتے ہوئی بھی کہ ان کی انکلیمنٹیشن بھی ہے پولیس ایک اتنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کسی کی ہمت نہ ہو کسی پر تشدود کرنے کی لیکن جب پولیس یہ کہہ کر بہت آسانی سے عورت کو تھانے سے نکال دے گی یہ یہ کہہ دے گی یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو پھر عورت اس کے بات کہا جائے گی ایف آئی آر کٹوانا جتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے میں بیان نہیں کر سکتی ایک ایف آئی آر کٹوانے کے لیے انہیں ہمارے پاس آنا پڑتا ہے انہیں اور بہت بات سے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے سوشل میڈیا کا سہارہ لینا پڑتا ہے جب چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں جب پوری پبلک کھڑی ہوتی ہے پھر ایف آئی آر بھی کٹتی ہے پھر بہت سارے مجھے یہاں پہ برہ رہ کر ایک آرٹیکل میرے ذہن میں گھوم رہا تھا جس میں ایک صاحب نے تفصیلن عورت مہارس کے اوپر تنقید کی تھی یہ کہہ کر کہ عورت گھر میں محفوظ ہے عورت کا مقام گھر میں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ایسے واقعات کے آنے کے بعد ہم کیسے تنقید کر سکتے ہیں ان واقعات پہ جو عورت مہارس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں یا مظاہرے ہوتے ہیں یہ تو پھر عورت مہارس سے پھر تھوڑی بہت 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 پڑی لکھی kind of debate ہوگی لیکن جو ابھی آلیہ بھا بھی بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاس قانون ہے اس کی implementation کا مسئلہ ہے اور implement کرانا کس کا کام ہوتا ہے پولس کا اگر آپ پولس کے پاس ہے آپ بھیلو تشدیف کا نشانہ بنتے ہیں آپ پولس کے پاس جاتے ہو یہاں پہ پولس پہ آپ سے بار بار پوچھتی ہے کہ دیکھ لیں جی آپ نے پرچا کٹوان ہے جیسے اسما کے ساتھ ہوا کہ اسما کا تو پرچا کٹی نہیں رہتے جب تک اس بچاری کی ویڈیو بھی سامنے منظر عام پہ نہیں آئی یہ بہت مسئلہ ہے پولس جس طرح سے ڈیل کرتی ہے وہ بھی ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جو بچاری خاتون ہیں جو آلیڈی ایک وولنیربل سٹریشن سے گزر رہی ہوتی ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی کہ ایسی بندی جس کے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو ایک چیز بہت اچھنا بار کی کہ بہت ساری اسی جگہ پہ انہوں نے کہا کہ گھروں کو انوالز کرنا چاہیے لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمارے جو گھر والے جو خواتین کی گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے بیٹا مار کھاؤ چاہے تمہیں مار دے جان سے مار دے تمہاری اس گھر سے جنہیں ڈولی کی تھی نا تو تمہاری ماں سے لاش اٹھنی چاہیے تو یہ ایک سوچ اس کو بدلنی کی ضرورت ہے جو کافی حد تک ایکزیکلی اور میرے خیال میں ساتھ ہی ان مرد حضرات سے میں مخاطب ہوں جو کہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا قانون عورت کو ہر طرح کا تحفظ فرام کرتا ہے پاکستان کا قانون بلا شبہ عورت کو ہر طرح کا تحفظ فرام کرتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنا تحفظ فرام کرتے ہیں اور آپ کتنی عزت دیتے ہیں ان کو اس حوالے سے مختلف قسم کی علتیں مختلف بزرگوں کہنا نا علت میں عزت نہیں